موسیقی موسیقی آسوال جب جناب کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں سیمک تخار اور پادر بیایک کے جانے حقزید بھائی آپ کو یاد آگیا کہ آپ کے ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جی بھائی پچھلے ویک اس لئے شوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی اللہ ابھی بہت ہی پین کر رہا ہے لیکن آپ لوگوں کے پیار کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ہی آج میں یہاں پہ آیا ہوں بائدہ وی اس ویلوگ اس ویسٹری آف وولڈ وار 2 سپیشلی آن پلانس ابھی زرہ ہم لوگ سلائید میں میوزم شکتے ہیں آپ لوگوں نے چلنا ہے آجو یار ہاں یار جانی تو 30 منٹس بہت میں یہاں پہ آکے پہنچا کیونکہ میرے گھر سے یہاں پہ 30 منٹس لگتے ہیں تو ابھی اندر جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بیو شیئر کرتے ہیں ہاں جی بھائیا جانی دیکھو پرسنلی مجھے ہسٹری کا بہت چھوک ہے اس لئے میں آج یہ میوزم میں نے ڈیسائید کی ہے اور یہاں پہ آنے کے لئے آپ لوگوں کو 10 ڈالرز چاہیے ہوں گی اس کا ٹکٹ ہے تو 10 ڈالرز میں نے پیگ کر دیئے اور ابھی زرہ اندر چلتے ہیں اگر میں آپ کو رائٹ سائٹ پیہ دکھا ہوں یہ کچھ ان کے کورس دکھیں ہیں اٹیک 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 ڈائی وار بانز تو یہ ایک ڈائنٹ پکچر ہے وار بار 2 کی جو کہ میں کال آف ڈیوٹی میں کھیل دکھوں تو یہ ہے کچھ بیجز چانی؟ چانی؟ ڈڈگا ہیڈیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹوٹیوٹیوٹس ہے اگر میں یہ سپیسیفیت پتانا سٹارٹ ہو گیا تو تو آج کا میرا بلوگ یہ ہی رہے گا ہم لوگ آگے نہیں جا پائیں گے تو ایک نظر آپ لوگ ان کو دیکھ لی دئیے اس شوٹ کے بعد میں شوٹز دار دوں گا موسیقی 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 یعنی تو سلائیڈوی نیزیمکی موسیقی 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 تو ابھی اس سیکشن میں جلتے ہیں یہ گلڈر میکنیکس یونی فارم جیکٹ ہے یہاں پہ تھوڑی لائٹنگ کم ہے اس سیکشن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ورل وار ٹو میں یوس کی گئی تھی اور پھر بعد میں انہیں اس میوزم میں رکھا گیا تو آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا ہوں چیزیں جو ورل وار ٹو میں فوجیوں کے پاس تھی یہ کچھ ان کے سروائبل ویپنز جو کہ آفٹر لینڈنگ کو یوس کرتے ہیں ہمارے پاس لینڈنگ زون آجاتا ہے یہ زیادہ تر پائلٹ یوس کرتے تھے پچھلے زمانے میں فائنلی میپس پر انسٹرکشن کے بنا آفلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہے سیکنڈ لیفٹینر ریچرڈ البولنگ کی جیکٹس جو انہوں نے جنگ میں یوس کی یہ جیکٹ پال اور رو بٹ کی ہیں جو انہوں نے جنگ کے دوران یوس کی اس مشین کا اگر ذکر کرتے ہیں موسیقی پھر میری نظر پڑی 4x4 ٹریکٹر جیپ پہ پنجابی میں لنڈی جیپ بھی کہا جاتا ہے موسیقی م8 75mm موسیقی یہاں پہ ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ جیپ آپ کے بھائی کی فیورٹ جیپ ہے لنڈی جیپ ہو اور گری روٹ ہو کیا یہ بات ہے اس کے ساتھ یہ مل جائے تو کیا یہ بات ہے برو موسیقی تو یہاں پہ ہمارے پاس ایٹی وان ایم ایم موٹر مشین موجود ہے تو یہ اب بھی فوج میں موجود ہے اور فوج اسے لیوز کرتی ہے جانی تو یہ ہمارے پاس نانچین نائٹی وان ایٹرٹی کالیبر کی مشین گیانی موجود ہے موسیقی ہمارے پاس 15 سنٹی میٹر نبیل فورٹ فورٹی وان مشین موجود ہے جو کہ نائٹین ترٹی میں جرمنی کے خلاف یوز کی گئی تھی اور اگر اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو یہ خاصی پورانی لگ رہی ہے موسیقی ہمارے پاس ٹریلر آ جاتا ہے جو کہ سمان موف کرنے میں مذہب کرتا ہے موسیقی 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 وہ اس کو اوپن کر رہے تھے ہاں جی بھائیا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میری فیورٹ گیم کال آف بیوٹی سیریز ہے اس کا میں نے ہر پارٹ کو اینڈ کیا ہوا ہے تو یہاں آکے مجھے اپنی جو کال آف بیوٹی ہے وہ یاد آ رہی ہے اس گیر میں بلکل ویسے ہی میشنز ہیں جو کہ ریال لائف میں ہو چکی ہیں تو ابھی وہ سیکشن سے تو نکل آئے تو ابھی زرہ آگے جلتے ہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹے پلین کیسے موو کیا جاتے ہیں تو جانی سیکھ دیر جانی تو اگر آپ لوگ نے آج تک آرمی بنکرز نہیں دیکھے اندر سے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں میں اسے اگری کرتا ہوں جانی یہ جو صاحب ہیں یہ ہے سٹاف سرجن ساؤت پلین آرمی فیل مارچ 1943 میں ان کی وفاہت ہوئی یہ صاحب یہ سٹوڈن گلیڈیر پائلٹ 1943 میں ہی ان کی بھی وفاہت ہوئی اور یہ سامان ٹرانسپورٹ کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہ ہے فلائٹ آفیسر ساؤت پلین آرمی فیل جنوری 1944 میں ان کا انتقال ہوا وہ بھی بیٹر فیل میں اس طرف ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہے ورڈ وار ٹو کی کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے لنک سی تھری پائلٹ ٹرینر مشین گرسورڈ نوائز جو کی یوز کی جاتی تھی پلین کے انجن چیک کرنے میں تو یہ ہے ہمارے پاس سی جی فور کے کوکٹیل تو اس طرف ہمارے پاس موجود ہے جیک پاس ریڈار انجن ہمارے پاس مشینز ہیں جو کہ یو ایس بیٹش کوپریشن سے بنا آئے گئے ہیں بیٹر فیلڈ جانی یہ کچھ چیزیں تھی جو کہ بیٹر فیلڈ میں یوز کی جاتی تھی لیکن تو اب بار ہی آتی ہے جانی پلینز کی تو آپ لوگ پہلے وہ شوش دیکھئے موجود ہے ایل 3D گروس چاپر جو کہ وار وار ٹو میں یوز کیا گیا دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اندر سے جانی کیا ششکیاں یار فور پلین ہینگ کیا ہوگا اسٹری پتا ہوتی تو ضرور پتاتا ہے اس سے بڑا پلین سی جی فور اے جو کہ نانٹین فوری ون میں امریکن آرمی نے پڑایا تھا جانی یہ لمبا اور بڑا ہے اور یہ اچھے خاصا سامان اور ٹروپس کیری کر سکتا ہے اگر ہم لوگ اس کے اندر دیکھتے ہیں جانی تو یہاں پہ آپ بھی سامان یہاں پہ ایکسپٹ ہیں اس طرف ٹروپس کی جگہ اور پائلٹ کی بائلہ وی کیا مزہ آتا ہوگا اسے فلائی کرنے میں ہاں جی بھائیہ جانی تو میں نے یہاں پہ سارا میوزیوم شوٹ کر لیا کچھ چیزیں ڈالوں گا کچھ چیزیں نہیں ڈالوں گا کچھ چیزیں سٹینڈ بائیہ پہ رکھوں گا بائی داوے اب لوگ یہ کہیں گے کہ جانی یہاں کا ڈرون شوٹ کی طرح ہے تو بتاتا چلوں بلکہ دکھاتا چلوں تو اگر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں جانی تو وہ ہے لبک کا کمرشل ائرپورٹ اور اس کے ساتھ جو بیلڈنگ ہے وہ ہے یو ایس آرمی کا ائرپورٹ اور اگر ہم اس طرف نظر ڈالتے ہیں اگر آپ کو وہ ٹاور نظر آ رہا ہے اس کے بیک سائٹ پہ فیڈکس کا ائرپورٹ تو بتانے کا یہ مقصد ہے جانی کہ یہاں پہ مجھے ڈرون شوٹ لینے کی پرمیشن نہیں ہے تو کیا کروں ہوتی آپ کے بائی کرتو موقع چاہیے ڈرون فلائی کرنے کا جانے دیکھو کافی ٹائم میں نے یہاں پہ سپینڈ کر لیا اور شورتی بے انتہاگ بنا لیا ابھی یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے جاتے ہیں آگے کہاں جا رہا ہوں آپ لوگ خوری دیکھ لاؤ ہاں جی بھائیہ جانی تو سلایڈ ونگ میوزیم سے نکلا اور میں سیدھا آیا مکنزی پارک میں کیونکہ ڈرون شوٹ کے لیے سب سے بیسٹ جگہ مکنزی پارک کا اور لازٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو یہ کلوز تھا ابھی میں اپنا ڈرون لے کے اوپر جلتا ہوں بعد اوے آپ لوگ ڈرون شوٹ دیکھیں ہاں ہاں جی بھائیہ جانی تو یہ جگہ آپ لوگوں کو یاد ہے فائبر میکس اگری کلچر ڈسکوروری بھولے ولوگ میں بلکل یہاں پہ مجود تھا اور میرے رائٹ سائٹ پہ فائبر میکس ڈسکوروری کا بلکل گئر ہے تو یہ ولوگ میں کرتا ہوں اختتام پذیر بٹ جاتے جاتے لاسٹ میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چھتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ملتے ہیں ایک نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ہاں جی بھائیہ جانی تو یہ ولوگ بہت ہی لیٹ ہو چکے مازرت آپ سب لوگوں کو کیونکہ یہ ولوگ تین ویک ہو چکے ہیں میں اس کے بعد اپلوڈ کر رہوں اور اس کی سب سے بڑی وجہ جی ہے کہ جانی جو میرا پی سی ہے جس پی سی پہ میں ایڈڈ کیا کرتا تھا وہ خراب ہو چکا ہے پینتہا کا خراب ہو چکا اور بھوڑا ہو چکا اور چل نہیں رہا تو یہ ولوگ میں نے لیپ ٹاپ پہ ایڈٹ کیا اور لیپ ٹاپ میرا بھوڑا ہو چکا وہ سی طرح چل نہیں رہا تو کچھ دیس تک میرا اپنا نیو پی سی آ جائے گا اور اس وقت کے لئے ولوگ تھوڑے لیٹ آئیں گے